گجراتی تھگ عدالت میں پیش جوڈیشل تحویل منظور جمہوین کشمیر پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گئے گجرات کے ایک جالساز کرنٹ پٹیل کو جمعے کے دن عدالت میں پیش گیا گیا جس طوران عدالت نے انہیں جوڈیشل تحویل میں دینے کی ہدایت دی یاد رہے کہ کرنٹ پٹیل جس نے خود کو وزیراعظم نرندر مدی کے دفتر میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جتلا کر جمہوین کشمیر ان دن عدالت میں سے پروٹوکال کے تحت سیکیورٹی دستیاب کروائی اور کئی سیاحتی مخامات کی سیرو تفریح بھی کی کرنٹ پٹیل کو تین مارچ سری نگر پولیس نے گرفتار کیا تھا پٹیل کی پولیس ریمانٹ کے بندرہ دن ختم ہو رہے تھے کہ اس وجہ سے جمہوین کشمیر پولیس نے ان کی حراست میں توسیق ارضی دائر کی ہے مذکورہ شخص کے وکل ریان احمد نے بتایا کہ ان کے معاکل کرنٹ پٹیل پر جو پولیس نے جالسازی کے الزامات آئیت کی ہیں وہ بے بنیاد ہیں وکل کا کہنا ہے کہ ان کے معاکل کرنٹ پٹیل اور ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ جالساز نہیں ہیں اور جن دستاویزات کے تحت انہیں جمہوین کشمیر انتظامیہ نے پروٹوکال دیا تھا وہ فرضی نہیں بلکہ صحیح ہے ماذا رہے کہ کرنٹ پٹیل گجرات کے گادنگر شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور نومبر سن دوہزار بائیس سے وہ کشمیر آ رہے ہیں اور یہاں کی انتظامیہ ان کو پروٹوکال کے تحت سیکیروٹی اور آلی شان ہوتل میں رہائش فرام کر رہی تھی ان چار مہینے کے دوران انہوں نے کئی مرتبہ کشمیر کا دورہ کیا تھا جس دوران انہوں نے وی آئی پی سیکیروٹی بندوبست کے تحت تفریحی مخامات جن میں گلمرگ دودھ پتھری قابلہ ذکر ہیں اس کی سیر کی ہے مذکورہ شخص نے اس سیر کی ویڈیو اپنے ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی اپلوٹ کی ہے پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص نے پی ایم آفیس سے فرضی لیٹر بھی یہاں کی افسران کو دکھایا تھا اور جنبی کشمیر کے دو زلے مجسٹریٹ سے بھی مراخات کی جن میں سے ایک مجسٹریٹ نے انہیں سیکیروٹی دینے کی سیفارش کی سیرنگر پولیس نے نشات علاقے میں انہیں تین مارچ کو ہوتل لیلچ سے گریفتار کیا پولیس نے ذل پلواما میں ایک شہری سے اس زیمن میں پوچھتاج بھی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ شہری نے ان کو کچھ افسران سے ملایا ہے ملزم نے اوڑی پر لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کیا جہاں اس نے تصویریں بھی لی ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پر شائع کیا ہے جمعہ انکشمی ردزہ میں نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ان افسران سے بھی پوچھتاج کی گئی ہے جنہوں نے ان کو پروٹوکال کی سفارش کی ہے